الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد کیا قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے؟ یہ مسئلہ کافی لوگ پوچھ رہے ہیں کمنٹس باکس میں بھی میں نے دیکھا تھا میل بھی میرے پاس آئے ہیں تو اس مسئلے کو اچھے طریقے سے سمجھ لیا جائے کہ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے چاہے وہ ہندو ہو عیسائی ہو سکھ ہو کوئی سے بھی انسان کو کسی بھی انسان کو دیا جا سکتا ہے تو جیسے ہمارے دوست ہوتے ہیں غیر مسلم ہم جس سوسائیٹی میں رہ رہے ہوتے ہیں وہاں غیر مسلم لوگ ہوتے ہیں پڑوسی غیر مسلم ہوتے ہیں تو بالکل بے فکر ہو کہ آپ جو آپ کے غیر مسلم دوست ہیں احباب ہیں ان کی آپ دعوت بھی کر سکتے ہیں تو قربانی کا گوشت ان کو کھلایا جا سکتا ہے جائز ہے اور اگر ہمارا کوئی پڑوسی غیر مسلم ہے اور وہ گوشت وغیرہ کھاتا ہے چیزیں پسند کرتا ہے تو بالکل جائز ہے تو قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے اگر آپ کا پڑوسی ہے تو خیال کرنا چاہیے دوست ہیں تو خیال کرنا چاہیے دعوت وغیرہ کر کے اخلاق کا اچھے اخلاق آپ مظہرہ کر سکتے ہیں تو قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے لیکن اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اگر غیر مسلم ایسا ہے جو فسادی قسم کا ہے اور لڑنے جھگڑنے والا ہے متعصب ہے تشدد کرنے والا ہے ظالم ہے تو پھر ایسے غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دینے سے بچنا چاہیے لیکن بارال غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دینا جائز ہے اس مسئلے کو آپ شیئر بھی کریں کیونکہ بہت سارے ہمارے بھائی یہ خیال کر کے قربانی کا گوشت سے دعوت نہیں کرتے اپنا غیر مسلم دوستوں کی پڑوسیوں کی کہ پتہ نہیں جائز ہوگا یا نہیں ہوگا تو یہ خوب اچھے تغیر سنجھ لیا ہے جائز ہے اعلاؤ سنن میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ غیر مسلم کو یا کسی بھی انسان کو قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ